جی شکریہ ڈاکٹر فیصل صاحب جو آپ نے سارا ہیلتھ کی اور ہیلتھ ریلیٹڈ میزرز کا اعلان کیا ہم نے تعلیم کے تناظر میں بھی دیکھا کہ بیماری کا پھیلاؤں کیسا ہے اور کیا فیصلے کرنا ہے کیونکہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ تقریباً پانچ کروڑ بچے جو ہیں وہ سکولز میں اور کالجز میں اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس کا بڑا ڈائریکٹ جو ہے وہ اثر پڑتا ہے بیماری پر اس لیے اس کو ہمیشہ تعلیم کی نظر سے بھی بیماری کے پھیلاؤں کو دیکھا جاتا ہے تو اس میں سارے پاکستان میں جو صورتحال ہے اس کو جائزہ لیا گیا جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں بلوچستان میں حالات جو ہیں وہ ابھی تقریباً ٹھیک ہیں اور وہاں کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو پچاس فیصد بچے ہیں وہ روز آیا کریں گے اور سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ یعنی کہ دور دور بیٹھنے کے ساتھ ماسک کے ساتھ جو ساری ایس او پیز پہلے بنائی گئی تھی اس کے مطابق سندھ میں بلوچستان میں جو ہے عمل درامت ہوتا رہے گا باقی سورو ہے جو پنجاب میں اور خیر بختونخواہ میں تہی تہی مسائل نظر آئے ہیں اور ازاد کشمیر میں بلوچستان میں صورتحال بلکل ٹھیک ہے تو اس لیے جو صورتحال پنجاب میں اور ایک دو جگہ پہ کیپی اور ازاد کشمیر میں نظر آئی ہے اس کے بارے میں جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ باقی سارے صوبے میں تو پچاس فیصد کے حساب سے بچے سکول آتے رہیں گے یونیورسٹیز میں کالجز میں لیکن ان شہروں میں جن کے میں نام لینے لگا ہوں وہاں سوموار سے یعنی کہ پندرہ تاریخ سے بہار کی چھٹیاں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی اور وہ اٹھائیس مارچ تک رہیں گی یعنی کہ اگلے دو ہفتے ان شہروں میں جن کا میں اعلان سارے تعلیمی ادارے جو ہے سوموار سے بند ہو جائیں گے اور وہ بہار کی چھٹیاں سپرنگ بریک جسے کہتے ہیں وہ لے لیں گے اور یہ شہر جو پنجاب میں ہے ان کا میں ذکر کروں کہ فیصلہ باد یہ دسٹرک کہہ لے فیصلہ باد گجرہ والا اس کے بعد لاہور گجرات بلتان راولپنڈی اور سیالکوٹ ان دفعہ پہ پھر اعلان کرتا ہوں کہ جن شہروں کا میں اعلان کر رہا ہوں ان شہروں میں سوموار منڈے سے سکولز اور ایڈوکیشن اسٹیٹوشنز جو ہیں وہ دو ہفتے کے لیے بند ہو جائیں گے اور وہ ہے فیصلہ باد مزفرہ باد ساری فیصلہ باد گجرہ والا لاہور گجرات بلتان راولپنڈی اس کے علاوہ یہی فیصلے کا اطلاق اسلام آباد پہ بھی ہوگا کہ اسلام آباد کے جتنے تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی منڈے سے سوموار سے بند ہو جائیں گے بہار کی چھٹیوں کے لیے اور وہ اٹھائیس مارچ تک بند رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مزفرہ باد پہ بھی فیصلہ جو متوقع ہے خیور پختونخواہ میں اس فیصلے کا اطلاق پشاور پہ ہوگا جہاں ہمیں پوزیٹیوٹی ریشو میں زیادہ نظر آیا ہے وہاں پر بھی جو تعلیمی ادارے سارے ہیں وہ منڈے سے لے کے پندرہ تاریخ سے لے کے اٹھائیس تاریخ تک بند رہیں گے بہار کی چھٹیوں کے لیے اور باقی جو بسٹکس ہیں یا باقی شہر ہیں وہاں پہ آدھے سٹوڈنٹس جو پہلے آتے تھے اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا لیکن سبائی حکومتیں جو ہیں وہ ان معاملات کا باریک دینی سے جائزہ لیتی رہیں گی اور جہاں جہاں محسوس کیا کہ حالات کچھ خراب ہو رہے ہیں وہ وہاں پہ سکول بھی بند کر سکتے ہیں کسی شہر کو بھی بند کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ کانسٹنٹ ریویو جو ہے وہ رہے گا اسی طرح نیشنل کمانڈل آپریشن سینٹر جو ہے اس میں بھی ہم اگلے دو ہفتے کے لیے مندلے سے لے کے جب سکولز اور ایڈوکیشنل سٹوڈوشنز بند ہوں گے تو ہم اس کا حالات کا بار بار جائزہ لیتے رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی حضر کر دوں کہ جن سکولوں میں سینڈ اپس یعنی کہ امتحانات ہو رہے ہیں جن سے بچوں نے آگے جانا ہے امتحان دینے کے لیے کیمریچ کے یا او لیول کے اے لیول کے باقی چیزوں کے لیے تو وہ امتحان جو سکولز لے رہے ہیں وہ جاری رہیں گے یعنی کہ اس پہ پابندی کا جو ہم نے آج لگائی ہے اس پابندی کا اطلاق ان امتحانات پہ نہیں ہوگا میں پھر ایک چیز کا اعادہ کروں کہ ہم نے پہلے متفقہ فیصلہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال میں جون میں جو نویں دسویں گیارویں بارویں کے امتحانات اب ہوں گے اور اسی طرح جو باقی امتحانات ہیں اگر ہمارے بچے امتحان دے رہے ہیں تو سارے بچے جو ہیں جو پاکستان کے جو بورڈز ہیں ان کے جو امتحان دے رہے ہیں وہ باقی بورڈز پہ بھی اس کا اطلاق ہوگا تو یہ چند ایک فیصلے تھے جو آج آج لیے گئے اور میرا خیال ہے کہ سکولز کو انڈویجولی اپنے طور پر بھی اپنی سیچویشن جو ہے اس کو منٹر کرتے رہنا چاہیے اور جہاں ان کو کچھ ایسی صورتحال جو غیر معمولی ہو وہ نظر آئے تو اس کو حکام کو اس کی اطلاع دینی چاہیے تو اب اس کو میں سمرائز کرتا ہوں کہ تقریباً سات شہر ہیں بنجاب کے جہاں پہ پندرہ تاریخ سے سونوار سے سارے تعلیمی دارے بند ہوں گے دو ہفتے کے لیے اور خابر بختونخواہ میں پشابر میں وہاں پر بھی ہوگا اس کا اطلاع اور اسلام آباد پہ بھی اطلاع ہوگا اور مظفر آباد کا فیصلہ بھی حکومت وہاں پہ کر لے گی تو یہ ہے جو آج کے فیصلے ہیں نیشنل کمانڈن آپریشن سینٹر میں جو سارے صوبوں نے اور سارے اداروں نے مل کے لیے اور انشاءاللہ ہم آپ کو اگر کوئی اپڈیٹ ہوگی تو اگلے ہفتے وہ اپڈیٹ کرے گی ڈاکسر کچھ اید تو نہیں کرنا نہیں بس یہ آپ کی آپ نے بتا دیا تمام بات بس میں دہرا دوں کہ انڈور ویڈنز اور انڈور ڈائننگ اور سنماز اور شرائنز کا پندرہ تاریخ سے ان کو پہلے ایک کھولنے کی انڈکیشن دی گئی تھی آلاؤڈ تھے وہ ابھی فیلال اسی طرح سے چلیں گے اور اس کا ریڈیو جو ہے وہ ہم پندرہ اپریل کو کریں گے تاکہ ہم پندرہ اپریل کے بعد کے جو فیصلے ہیں وہ واضح طرح آپ کو اس وقت کے صورتحال کے مطابق بتانے کے کاروں بہت چکے ہیں یہ میں ارز کر دوں کہ یہ جو فیصلے ہم نے کیے ہیں اس کا اطلاق سب تعلیمی پندرہ بشاورت کے ساتھ سارے صوبوں کی بشاورت کے ساتھ اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی بشاورت کے ساتھ جو ہم نے فیصلے کیے ہیں اس کا اطلاق سکولوں پہ بھی ہوگا کالیجز پہ بھی ہوگا یونیورسٹیز پہ بھی ہوگا یعنی کہ تمام تعلیمی ادارے جہاں ان پہ اس کا اطلاق ہوگا یہ صرف سکولوں تک محدود نہیں ہے یہ سارے سارے تعلیمی اداروں پر اس کا اطلاق ہوگا تو یہ میں اس کی وضاعت کر رہا چاہتا ہوں کہ اس کا صرف سکولوں کے لیے نہیں ہے سب تعلیمی اداروں کے لیے وہ مختلف شہر ہیں جہاں پہ سپرنگ بریک جو ہے وہ منڈلے سے لے کے اٹھائیس بارج تک رہے گی